شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ای آر وائی نیوز کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں یہاں پر ہی نائنٹھ، ٹینتھ، فرسٹی اور سیکنڈر کے ریزلٹ کے حوالے سے خبر شایع ہوئی ہے اور بورڈ نے جو اعلان کیا ہے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر شایع کیا گیا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرک اور انٹرمیڈٹ امیدوارو کے لیے بڑی خبر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق وفاقی تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک اور انٹر کے نتائج کا اعلان جولائے کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا جبکہ انٹرمیڈٹ کے نتائج کا اعلان تیسرے ہفتے میں ہوگا بورڈ آف گورننٹس کا اجلاس تیس جون کو طلب کیا کر لیا گیا ہے اجلاس میں آئی بی سی سی اور فیڈرل بورڈ کی گائیڈ لائنز کی منظوری دی جائے گی امتحانات منسوخی اور پروموشن پالیسی کی منظوری بورڈ آف گورننٹس سے لی جائے گی وفاقی وزارت تعلیم نے اصولی منظوری دے دی جبکہ وفاقی تعلیمی بورڈ کو مراسلہ بھی جاری ہو چکا ہے تو دوستو فیڈرل بورڈ کے جو نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ یورڈ سیکنڈر کے سٹوڈنٹس ہیں جن کے ایگزیم سکینسل ہو چکے تھے ان کو پروموٹ کر دیا تھا نیکسٹ کلاسز کے اندر اب جو پروموشن پالیسی کا ان کا ریزلٹ ہے وہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کا آپ کا آئے گا فرسٹ ویک جولائے کے اندر اور جو سیکنڈر اور فرسٹ یورڈ کے جو فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا ریزلٹ جولائے کے تیسرے ہفتے میں آئے گا اور یہاں پر یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی اس خبر کو آ کر پڑھ سکتے ہیں فیڈرل بورڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ کا نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاسز کا ریزلٹ جو ہے وہ جولائے کے فرسٹ ویک میں آئے گا جبکہ فرسٹ یور اور سیکنڈر کے ریزلٹ آپ کا پروموشن پالیسی کا وہ آپ کا جولائے کے تھرڈ ویک میں آئے گا فیڈرل بورڈ کی جانب سے دوستو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹس کے لیے ان کا ریزلٹ آنے والا ہے جولائے میں فرسٹ ویک میں نائنٹھ ٹینٹھ کا جبکہ تھرڈ ویک کے اندر فرسٹ یور اور سیکنڈر کے سٹوڈنٹس کا دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے ایسی مزید ایجوکیشنل لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے جو دوست ہیں فیڈرل بورڈ کے ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے واتس اپ پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات